اور اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کے پاس لٹوں گا مثلش اور بڑی خبر بھارت نے ٹاؤس جیت لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت ٹاؤس جیت چکا ہے اور بھارت نے ٹاؤس جیتنے کے بعد آج کیا کرنا چاہیے پہلے آپ اندازہ لگائیے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا آج بھارتیہ ٹیم کرنے والی ہے چونکہ ورڈ گپ کا یہ سب سے بڑا مہا مقابلہ ہے اور بھارت نے ٹاؤس جیت لیا ہے اور آج کی جو پچھ ہے وہ بالنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے مفید ر چونکہ شام کے بعد دیو فیکٹر تھوڑا سا ضرور آ جاتا ہے تو بالنگ کرے گی ٹیم انڈیا پہلے پاکستان کو بلے بازی کرنے کا نمترن برتو یہاں پر دیا گیا ہے اور مہمان ہیں تو مہمان نوازی کرنے میں بھارت کبھی پیچھے رہتا نہیں ہے اور مہمان کو مہمان کی طرح پوری عزت دی جا رہی ہے لیکن گراؤنڈ پر جب کھلاڑی ہمارے اتریں گے سراج جیسے گیندباز محمد شمی جسپریت بومراج ان کی دھار دیکھنے کو ملے گ پاکستان کے بیٹسمن کو تھوڑا یہاں پر مشکل میں وہ ضرور ڈالیں گے اور آج وہ دھار دیکھنے کو ملے گی چونکہ دن کا سمیہ ہے اور جب شام ہوگی دھیرے دھیرے چونکہ یہ دیکھیں دے اور نائٹ مقابلہ رہے گا ریتو اور یہ جو مقابلہ ہے اور جس طرح سے احمد آباد کی پچھ ہے چونکہ گیارہ سال بعد پاکستان کی ٹیم یہاں پر کھیلنے کے لیے اتر رہی ہے اور پچھ میں گیارہ سالوں میں بہت انتر آیا ہے حالکہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹن ڈالیں کے لیے بہت اچھی یہ پچھ ہے لیکن شام کے بعد جو ایک ڈیو فیکٹر آتا ہے وہ گیندبازی کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا سبب رہتا ہے چونکہ ہلکا بول گیلا رہنے لگتا ہے اور اس کے بعد فیلڈنگ میں گریپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے گیندباز کو اپنے انداز کی گین پھینکنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس وقت کی جو ستھی ہے وہ بھارت کے لیے ابھی تک پکشدر رہی ہے توز جیتا مطلب میچ جیتا والی ستھی میتھلیش انڈیا نے جو بولنگ چینک ہے بلکل صحیح کیا ہے کیونکہ انڈیا جتنا دباؤ بنا سکے گی اتنا کافی بہتر رہے گا پاکستان کے اور اور جس طرح سے جو احمد آباد کو دیکھا جا رہا ہے وہ نشیط روپ سے جو ہے بھارت کے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے تو آج جو ہے میچ کافی مہا مقابلہ ہونے والا ہے نشیط روپ سے فینس میں کافی اتسا ہے اور جس طرح سے بھی جو ٹاوس ہوا ہے اور ٹاوس ہونے کے بعد میں لوگوں کافی یہاں پر اتسا ہی تھے اور بلکل ان کو پوری امید ہے کہ جس طرح سے پرفرمنس انڈیا نے پہلے رکھا تھا وہی پرفرمنس آج کرے گا دیکھیں اب ٹیم انڈیا نے ٹاوس جیتا ہے اور بولنگ لیا ہے کیا لگتا ہے کس طرح کی سٹیٹی جو ہونا چاہیے بہت اچھے سے ان کو کھیلنا چاہیے اب تو بولنگ لیے ہیں جیسے ان کی انڈیا تو انڈیا کو پرس بول میں ہی ان کو جلدی سے جلدی ان کا ویکیٹ کر کے اور اسکور جیسے ان کا کم ہو اور اس کو ہم انڈیا چیز کر لے ایسا کرنا چاہیے انڈیا کو دیکھیں بولنگ ہے کتنی سشکت مانتے ہیں انڈیا ٹیم انڈیا کی اب بگی ٹائم میں انڈیا کی بولنگ بہت بیشت ہے جیسے کی بھوم رہا واپس آ چکے ہیں شاردو ٹاکول کھیل رہے ہیں روی چندر نشوین جو کی ایک بہت ہی بہترین سپینر ہیں تو یہ انڈیا کے لیے بہت فائدے من ہوگا